ملکم ایکسیز اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے انٹر فیسز کے بارے میں تو انٹر فیسز جو ہے نا یہ بیسیکلی جو ابسٹیکٹ کلاسیز ہیں یہ وہی ہوتی ہیں لیکن تھوڑا سا سنٹیکٹکلی اس میں ہمیں ریایت مل جاتی ہے اور دوسرے نمبر پر ہمیں اس کے اندر جو انہیرٹنس ہے سی شارپ کے اندر وہ ملٹیپل جو انہیرٹنس ہے اس کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں ان انہیرٹنس آسوری جو انٹر فیسز ہیں وہ تو ایک تو جو شروع سے شروع پر میں نے بات کی کہ جو ہے انٹر فیسز وہ بیسیکلی ایک ایبسٹیکٹ کلاس ہے تو ایبسٹیکٹ کلاس کے اندر ہمیں یاد ہوگا کہ ہم نے پریویسلی دیکھا تھا کہ اس کے اندر ایک تو ہمیں ایبسٹیکٹ جو کی ورڈ ہے وہ بار بار یوز کرنا پڑتا ہے اور جو بھی اس کے اندر میتھرڈز یا پراپرٹیز ہم ایبسٹیکٹ بنانا چاہتے ہیں ان کو بھی ہمیں ایبسٹیکٹ لکھنا پڑتا ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ ہوتی سٹل کلاس ہی ہے اور اس کے اندر مطلب آپ جو ایکچول چیزیں جو میموری آکیپائی کرتے ہیں یعنی کہ آپ اس کے اندر اوبجیکٹس جو ہیں وہ بھی رکھ سکتے ہوتے ہیں لیکن جو انٹر فیسز ہے نا اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے پاس سمٹائمز ہمیں اس طرح سے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کچھ اس طرح کی ایبسٹیکٹ کلاس بنانی ہے کہ جس کے اندر صرف اور صرف ایبسٹیکٹ جو میتھڈز ہیں وہ ہوں گے یا پراپرٹیز ہوں گی اور اس کا افکورس ہم کوئی اوبجیکٹ جو ہے وہ بھی کریئٹ نہیں کروانا چاہتے بکہ ہمیں پتا ہے کہ ایبسٹیکٹ کلاسیز کا اوبجیکٹ جو ہے وہ یعنی کہ اس کو انسٹینشیئٹ نہیں کیا جا سکتا تو اور انٹرفیس کا ایک یہ بھی ہوگا کہ انٹرفیس کو نا بیسکلی اگر ڈیفینیشن وائز دیکھا جائے تو یہ جسٹ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے کانٹریکٹ سے مراد کہ یہ جسٹ ایک پرامیس ہوتا ہے ایک وعدہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی میں نے یہ میتھڈز یا پراپرٹیز رکھی ہیں نا جو بھی اس چیز کو انہیرٹ کرے گا نا اس انٹرفیس میں سے اس پہ یہ لاغو ہو جائے گا کیونکہ اس نے یہ کانٹریکٹ سائن کیا ہے یا اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو بھی اس کے اندر پراپرٹیز اور میتھڈز ہیں ان کو میمیلیمنٹ کروں گا یا کروں گی اگر آپ کی کلاس فی میل ہے فور سم ریزن تو وہ جو سارا کچھ ہے نا اس کے لیے جسٹ انٹرفیس ہوتی ہیں باقی سارے کا سارا جو ایکشوال اس کا کانسپٹ ہے وہ ایبسٹریکٹ کلاس کے والا ہی ہے تو آپ اس کو اگر چاہیں تو وہ بھی سمجھ سکتے ہیں اور اس کے اندر جو ڈیفرنس ہے اس کے اندر آپ کو یہ جو ڈیٹا ہے وہ نہیں بنا سکتے لیکن اس کے اندر کوئی ویریبل یا اوبجیکٹ نہیں اگزیسٹ کر سکتا یہ ایک اس طرح کی کلاس ہے اور میں اس کو کلاس کہہ رہا ہوں لیکن یہ ایکشوالی کلاس ہوگی نہیں یہ جسٹ ایک انٹرفیس ہے تو اس کو ہم بلکل اسی طرح سے بنائیں گے اور بائی کنونشن اس کے نام کے ساتھ آئے لکھ دیتے ہوتے ہیں یہ جو سی شاپر والے لوگ ہیں تو یہ کپیٹل آئی اور میں پرسن کی جو انٹرفیس ہے وہ بناتا ہوں تو بلکل اس طرح سے ہم اس کو بنائیں گے اور جس طرح سے ہم نے پہلے جو کلاس ہیں وہ بنائی ہیں تو اگر آپ اس کو مطلب پبلک پیسے رکھنا چاہتے تو ساتھ میں وہ لکھ لیں اگر آپ کہیں باہر پہ بھی اس کو ایکسس کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہم اس کو اس طرح سے انٹرفیس اور آگے اپنی جو انٹرفیس ہے اس کا نام اور یہ جسٹ کنونشن ہے کہ ساتھ میں ہم کپیٹل آئی اور آگے اپنا جو پسکال کیسنگ ہے اس کے ساتھ اپنا جو بھی نام ہوگا وہ رکھ لیں گے تو اس کے اندر میں ایک جو اس کے اندر جو ہے نا آپ اس طرح سے پبلک نہ ہی لکھیں تو اس کے اندر نا ہم ایک بناتے ہیں سٹرنگ اور وہ ہوگا نیم تو اس کا نا ہم ایک گیٹر اور ایک سیٹر جو ہے وہ اس طرح سے کر دیں گے اور اس کی نا آپ اس طرح سے ویسے تو ہمیں پتا ہے کہ ہم اس کی نا ڈی فالٹ ویلیو اس طرح سے دے سکتے ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر آپ وہ نہیں دے سکتے بکاز یہ ایکشولی یہاں پہ نیم جو ہے یہ اس طرح کی کوئی چیز وہ اگزیسٹ نہیں کر رہی یہ جسٹ جو ہے ایک کانٹیکٹ ہے تو ہم اس طرح اس کے اندر جو ہے یہ نیم رکھیں گے اور آپ اس طرح سے بھی نہیں اس کو چھوڑ سکتے کیونکہ اس طرح سے رکھنے سے نا یہ ہم کیا کرتے ہیں یہ ایک ایکشولی جو سرنگ ہے اس کا اوبجیکٹ کریئٹ ہو رہا ہے تو ہم وہ نہیں کرنا چاہتے ہم جسٹ اس کا جو اس طرح سے ہے گیٹر یا سیٹر یا جس کو ہم پروپرٹی کہتے ہیں یہ جسٹ ہم وہ ڈیفائن کر رہے ہیں تو وہ اللہ ہوگا تو اس کا ہم یہاں پہ یہ بھی رکھ سکتے ہیں اور ایک ہم اس کی رکھ دیتے ہیں ایج اور اس کا جو گیٹر سیٹر ہے وہ بھی بنا دیتے ہیں اور اس کو بھی جسٹ لائک تیٹ آپ اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتے بکاز یہ اب ایکشولی ایک ویریبل اگزیسٹ کر رہا ہے جو کہ ہم اس کے اندر نہیں رکھ سکتے ہیں تو یہ دو پروپرٹیز ہم نے بنا دی ہیں اور ادھر ہم ایک اس کا جو گیٹ نیم جو ہے وہ بھی ہم بنا دیتے ہیں تو گیٹ نیم جو ہوگا یہ جسٹ افکورس ہم اس کے اندر جو اس کی ڈیفینیشن ہے وہ نہیں کریں گے جسٹ اس کو یہاں پہ ڈیکلیئر کریں گے کہ ایک سٹرنگ ریٹرننگ اس طرح کا کوئی ایک جو فنکشن ہے وہ ہوگا اور افکورس ہم نے اس کا ویسے گیٹر بھی بنایا ہوا ہے تو کوئی ٹوک تو نہیں بنتا لیکن میں جسٹ آپ کو دکھانے کی گرد سے جسٹ آپ کو یہ کر کے دکھا رہا ہوں کہ اس طرح سے ہم اس کے اندر یہ چیز کر سکتے ہیں اب میں یہاں پہ ایک جو ہے کلاس بناتا ہوں اور وہ ہوگی میں بھی ایمپلائی کی اور اس کو نا ہم جو پرسن ہے اس کے اندر سے انہیرٹ کر دیتے ہیں تو اب اس کا جو ایرر ہے آپ کے نظر آئرہا ہے وہ اس کی descendants ہے کہ ہم نے ایسا کچھیں ان کے اندر فنکش نہیں کیا ہوا تو اس کا ویسے گی یہاں یہاں پہ آپ کو پیسٹ کرنا ہوں گا اب اس کے اندر سے اب بھی ایرر ہے اور اس کیgraph sonore میں نے ابھی یہ بھی نہیں فنکش کیا تو ہم نے ابھی ہم اس پہم میں سے پیسٹ کرتا ہوں تو اس کا اس نے اندر سے کہا لیکن یا آپ اس کا کا مم نے یہاں سے shortque return کر دیں اور ایرر یہ ابھی بھی آ رہا ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے ان کو پبلک نہیں کیا تو یہاں پہ ہمیں یہ پبلک جو ہے وہ بھی کرنا پڑے گا ان ساری چیزوں کو اور اس کے اندر ہم نے اس کو پبلک نہیں رکھا تھا اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جو انٹر فیس ہے وہ سارے کی ساری کیونکہ اس کے اندر ہم پرائیویٹ تو چیز وہ رکھتے ہیں جو ایکشلی اگزسٹ کرتی ہو تو یہ کوئی اس طرح کانٹریکٹ جو ہے وہ کوئی پرائیویٹ نہیں ہوتا تو یہ کیونکہ جسٹ ایک ڈاکومنٹ آپ سمجھ لیں کہ اس طرح کی نہ کوئی چیز اگزسٹ کرے گی اس کے اندر جو اس ڈاکومنٹ کی بیس پہ اپنے آپ کو ایمبلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ جسٹ وہ ہے کیونکہ یہ ایکشلی میموری کے اندر اگزسٹ نہیں کہا رہا ہے یہ کوئی اس طرح کا اوبجیکٹ تو آپ اس کو یہاں پہ پبلک آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بائی ڈی فالٹ ہارچیز جو ہے وہ پبلک ہی ہوتی ہے انٹر فیس کے اندر تو لیکن ادھر جو ہے وہ ہمیں پبلک لکھنا پڑے گا کیونکہ کلاس کے اندر بائی ڈی فالٹ جو چیزیں وہ پرائیویٹ ہوتی ہیں تو ادھر میں پبلک لکھوں گا تو چلا جائے گا وہ اور یہ جو وارننگ آ رہی ہے یہ اس کی ہے تو ہم اس کو ڈی فالٹ ویلیوگر سٹنگ ایمٹی کی دے دیتے ہیں تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ فکس ہو جائے گا اب آپ اسی چیز کو اگر آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی اور بھی انٹر فیس ہوتی لائک میں بھی آپ کے پاس جو میں دوسری چیز تھی وہ یہ تھی کہ ہم اس کے اندر ملٹیپل انہیریٹنس بھی کر سکتے ہوتے ہیں تو وہ دوسری یہ ہے کہ میں بھی ہمارے پاس ایک مینجر نام کی جو انٹر فیس ہے وہ بھی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم میں بھی یہ کوئی رول ہے فر سم ریزن اور اس کا ہم گیٹ سیٹ جو ہے وہ بھی بنا دیتے ہیں تو اب اس کے اندر باقی جو ہیں وہ چیزیں وہ بھی ہیں آپ جسٹ وہ سپوز کر لیں تو اس کو میں یہاں پہ کامان لگا کے تو آئی جو مینجر ہے اس کو بھی یہاں پہ لکھ سکتا ہوں اور یہ جو ایرر ہے یہ سٹل وہی سیم ہلا ہے تو کیونکہ ہم نے اس کے اندر یہ ابھی ایمپلیمنٹ نہیں کیا تو جو ہی میں اس کو ایمپلیمنٹ کروں گا تو اب یہ ایرر چلا جائے گا اور آپ اسی کے ساتھ یہاں پہ جتنے مرضی کر سکتے ہیں لیکن جسٹ آپ کو دکھانے کے لئے اگر میں اس کو یہاں پہ کلاس بنا دوں تو یہ یہاں پہ جو ہے وہ ایرر آ جائے گا ایکشلی یہ ایرر اس کا تو ہے نہیں یہ تو ایرر یہ ہے کہ آپ اس کو یہاں پہ ایسے لکھ رہے ہیں تو لیکن فور ایمپل میں اس کو بھی یہاں پہ کلاس اگر بنا دوں تو پھر یہ یہاں پہ ایرر جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا اور یہ وہی کہہ رہا کہ ملٹیپل بیس کلاس تو یہ انٹرفیس وہ اس مسئلے کو حال کر دیتی ہے کہ آپ کے پاس اگر زیادہ بھی ہوں انٹرفیس تو آپ پہ درجتنی مرضی انٹرفیس لکھ سکتے ہیں اور یہ ساریوں میں سے جو ہے وہ ملٹیپل انہیریٹنس کی ہو جائے گی تو یہ سارا کچھ انٹرفیس کا ہوتا ہے اور جسٹ ہم اسی لئے اس کو بناتے ہیں کہ ہم ملٹیپل انہیریٹنس سپورٹ کر سکیں اور اس کے علاوہ تھوڑا سا وہ syntactically ہمیں لکھنا ہی ہوتا ہے as compared to abstract classes اور دوسری یہ بھی ہے کہ abstract class جو ہے وہ still اس کے اندر آپ جو objects ہیں ان کو exist کروا سکتے ہیں جبکہ انٹرفیس جو ہے اس کے اندر صرف methods events اور جو ہیں اس طرح سے methods اور properties just وہ exist کر سکتے ہیں کوئی اس طرح کی چیز نہیں جو کہ actually instant جو memory کے اندر exist کر سکتے ہیں جو کہ objects ہوتے ہیں تو وہ نہیں اس کے اندر exist کرے گا اور یہ جو ہے جو ہم inherit کر رہے ہیں یہ employee class یہ just class ہے اس کے اندر آپ اپنی مرضی کے جو بھی یہاں پہ جو بھی آپ نے کچھ اور اپنی کرنے ہیں وہ تو کیا جا سکتے ہیں normally کیونکہ یہ just ایک simple class یہ ہے اور اس کو اب آپ یہاں پہ جو ہے وہ instantiate بھی کر سکتے ہیں اور وہ بلکل جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہوگا اور یہ میں نے یہاں پہ جو ہے person لکھ دیا ہے اور یہ person نہیں تھا یہ actually employee تھا تو ہم یہاں پہ employee کرنا چاہتے ہیں تو بلکل اس طرح سے آپ simply اس کو کر سکتے ہیں اور employee کا اگر آپ یہاں پہ name وغیرہ جو ہے اس کو set کرتے ہو اور پھر آپ اس کو جو ہے وہ console write بھی کر سکتے ہیں کہ employee کا maybe get name آپ call کر لیں اور اس کو آپ ہم اس ویڈیو کے اندر ابھی تک کچھ run نہیں کیے تو ہم یہاں پہ run بھی کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو وہ بھی مل رہا ہے اور of course آپ اس کو تھوڑا short کر سکتے ہیں تو ہم اسی کئی جو ہے وہ اس طرح سے بھی آپ اس کو مطلب کر سکتے ہوتے ہیں تو وہی وہ suggest بھی کر رہا تھا تو ہم وہ بھی وہ تو just syntactic sugar ہی ہے اس کی لیکن اس طرح سے جو ہے وہ ہم اس کو بنا لیے ہیں اور simple یہ ہی ہے کوئی لمبی جوڑی بات نہیں ہے نہ ہم اس کو لمبی جوڑی بات بنائیں گے کہ interface just ایک abstract class کو بنانے کا ایک آسان اور بہتر طریقہ ہے c sharp کے اندر اور یہ just a contact ہوتا ہے ایک promise ہوتا ہے کہ جو بھی class جو ہے وہ ایک interface کے اندر سے inherit ہوگی وہ یہ promise کر رہی ہے وعدہ کر رہی ہے کہ اس کے اندر کی جتنے بھی methods اور properties وغیرہ ہیں ان کو میں لازمی سے implement کروں گا otherwise میں جو ہے وہ compile نہیں ہوں گا تو وہ ہمیں یہاں پہ اسی لیے جو ہے وہ errors بھی آ رہے تھے جب تک ہم نے ان میں سے یہ سارے جو ہے وہ include نہیں کیا سی تو اور تیسرے نمبر پہ کہ جو interfaces ہیں وہ آپ multiple inheritance اس کے لئے بھی use کر سکتے ہوتے ہیں جبکہ جو normal classes ہیں even وہ abstract classes ہی ہوں ان کے ساتھ آپ multiple inheritance جو ہے c sharp کے اندر بھو نہیں کر سکتے